Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about the importance of fungi. اس سے پہلے ہم نے چار پوائنٹس جو ہے نا وہ ڈسکس کی ہیں. آج ہم دوسرا جو ہے نا اس سے پہلے ہمیں لائیکنز بھی ڈسکس کی ہیں. لائیکن کے بعد ہم آج جو مائکو ریزہ ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. مائکو ریزہ سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ مائکو کا مطلب ہوتا ہے فنجائی. اس سے مراد ہوتا ہے فنجائی. اور یہ ریزہ کا مطلب ہوتا ہے ریزہ کا مطلب ہوتا ہے روٹس. آپ یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ بھی Simbiotic relationship ہے ایٹی پرسنٹ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ایٹی پرسنٹ اپناؤن ویسپولہ پلانٹس ہوتا ہے. ویسپولہ پلانٹس وہ پلانٹس ہوتا ہے جس میں سے جس میں سے بندل ہوتا ہے جو ہمارے پاس پلانٹس ہوتے ہیں. اس کی جو روٹس ہوتے ہیں. روٹس آف ہائیر پلانٹس. ہائیر پلانٹس یا اس کو ہم کہہ ساکتے ہیں ویسکولر پلانٹس ویسکولر پلانٹس تو فانجائی اس روٹ کے ساتھ کون سا ریلیشنیپ ڈیولپ کرتا ہے جس کا نام ہے سیمبیوٹک ریلیشنیپ یا اس کو ہم کہتے ہیں آہ سیمبیوٹسیز ریلیشنیپ دونوں کو فائدہ ہوتے اب کس طرح ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو جو ہائی فی اور پنگس ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ انکریس کرتے ہیں توٹل سرفیس ایری آف اس سنٹنس سے کیا مراد اس کو دیکھ لیتے ہیں فار ایزمپل یہ ہمارے پاس ایک ٹری ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ٹری ہے اور اس ٹری کے یہ جو ہے آپ کو روٹ نظر آتا ہے یہ کیا ہے یہ اس کی کیا ہے روٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ یہ ہمارے پاس کیا ہے روٹ سے اب جو ہمارے پاس جو فنگس ہوتا ہے نہیں مائکوریزہ میں جو فنگس ہوتا ہے فنگس کا جو ہائی فا ہوتا ہے وہ ہائی فا یہاں پہ یہاں پہ اس کی کیا ہوتے ہیں ہائفہ ہوتا ہے یہ اس کی کیا ہوتے ہیں ہائفہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہائفہ آپ پر دیکھ لیتے ہیں نا تو ہائفہ زیادہ ہو گیا تو اس ہائفہ نے کیا کیا سرف اس ایریا کو بڑھا دیا اور کسی اس کے لیے absorption کے لیے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس Цیز ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سائل اس سائل سے جو ہمارے پاس ہائفہ ہے یہ جو فنگس ہے یہ سائل سے کون سی چیزی روٹ کو دے رہا ہے نمبر اون یہ فاسپورس دے رہا ہے دوسرا یہ زنک دے رہا ہے اور تیسرا جو ہے یہ کہہ دیتا ہے یہ کافر اور اس اولاد ایتر نیوٹرنز جو ہے وہ کس کو دے رہا ہے یہ روٹ کو دے رہا ہے کس کو دے رہا ہے روٹ کو دے رہا ہے اب جو ہمارے پاس پلانٹ ہے یہ فنجائی کو کون سا چیز دے رہا ہے فنجائی اس کے ریٹرن میں ارگینک کاربن دے رہا ہے ارگینک کاربن سے مراد ہوتے ہیں ارگینک فوڈ دے رہا ہے تو ایسا ریلیشم جن میں سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنبیوٹک ریلیشنشپ یا اس کو ہم کہتے ہیں بیوچیلیسٹک ریلیشنشپ یہاں سے میں آپ کو سمپل احسان کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ہے فنجائی یہ ہے کیا ہے فنجائی اور یہ ہمارے پاس پلانٹ ہے پلانٹ سے ہم راتے دیکھیں روٹس میں رہتے ہیں اب یہ جو آپ کو نظر آ رہے فانجائی فانجائی پلانٹ کو کیا کرتا ہے زمین سے یعنی سوئل سے جو نیوٹرن ہے وہ ابزورف کرتا ہے وہ کس کو دے رہا ہے مہتب روپس آب ہائیر پلانٹس کو دے رہا ہے تو آپ لیک ساتھ ہیں فاسپورس دینا آزنک دینا اس کے ساتھ کون سا چیز دینا کاپر دینا یہ کس کو دے رہا ہے یہ پلانٹ کو دے رہا ہے پلانٹ اس کو ریورس میں کیا دے رہا ہے پلانٹ اس کو ریورس میں دے رہا ہے ارگینک کاربن ارگینک کاربن سے مراد یہ ہے کہ اس کو فوڈ بے رہا ہے اس کو کیا دے رہا ہے تو ایسا ریلیشنشپ جن میں سے دونوں پارٹنر کو فائدہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میچلیسٹری گلیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیمبیوزز ہیں اچھا یہ تو آپ کے پاس گیا اب اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو مائکوریزہ ہیں یہ دو ٹائپس ہوتے ہیں اس کے دو ٹائپس ہے تو ٹائپس اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکٹو مائکوریزہ تو میں یہاں پہ بناوں گا تھے اس کال سیکنڈ وان اس کال اکٹو 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 مائکوریزہ مائکوریزہ اب دیکھ لیتے ہیں سر انڈو اور اکٹو میں کیا فرق ہے پہلے اس ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں انڈو کا مطلب انسائیڈ مائکو کا مطلب فنجائے ریزہ سے لیا ہے روٹ سے لیا ہے اکٹو کا مطلب ہے آؤٹسائیڈ مائکو کا مطلب ہے فنجائی اور ریزہ کا مطلب ہے روٹ ان دنوں کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں یہاں سے ایک ہلف آف ڈائیگرام سے میں اگر یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنا دوں کہ ہمارے پاس یہ ایک ٹری ہیں اور یہ اس کا روٹ ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انڈو مائکوریزہ ہے تو یہ جو آپ کے پاس یعنی اس کی یہ سلز ہوتے ہیں اگر میں اس کی یہ روٹس کی کیا ہے اس سلز ہے فوریزم پر یہ کیا ہے روٹ کی سلز ہیں یہ میں نے ڈراؤ کر دیا یہاں میں میں روٹ کی سلز کہتا ہوں تو جو ہائپا ہوتا ہے نا ہائپا جو فنگس ہے یعنی اس کا جو ہائپا ہوتا ہے یہ اس کی آوٹر سلز میں پینٹریٹ کر رہا ہے کس کیا کر رہا ہے پینٹریٹ کرتا ہے اور جب پینٹریٹ کرتا ہے پینٹریٹ سے کیا کرتا ہے یہ کوائلنگ کرتا ہے اور کوائلنگ کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا ہے آہ برانچز یہاں پہ اس طرح بنا ریتا ہے برانچس اور برانچس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ سویلنگ بھی کرتا ہے اس طرح اس کے اوپر بھی اس طرح آ سکتا ہے اس طرح یہ آپ کے پاس کون سا نظر آئے یہ اور اس علاوہ یہ جو ہائپ آئے یہ کس کے ساتھ یہ سوائل تک جوہنا وہ سراؤن کر سکتا ہے یہ جو آپ کے یعنی جو روٹ میں پینٹریٹ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں انڈو مایکوریزہ اور اب ایکٹو مایکوریزہ کیا ہے ایکٹو مایکوریزہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہائپ ہی ہیں یہ ادھر رہتا ہے یہ اس کو پینٹریٹ یعنی یہ ادھر رہتا ہے اور ادھر رہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ روٹ کے سلوال کو پینٹریٹ نہیں کرتا ہے یہ روٹ کے سلوال کے ساتھ قریب سراؤن جوہنا وہ رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹو مایکوریزہ تو یہ ہمارے پاس مایکوریزہ کے بارے میں اب ہم دیکھتے ہے کہ فنجائی ایزا ریسائکلر فنجائی جو ہاں نے یہ ریسائکلر کے طور پر کس طرح استعمال ہوتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں فنجائی ایزا ریسائکلر یہ ہمارے پاس ایک ہیڈنگ تھا اب دوسرے ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں کہ ہاں فنجائی آر ریسائکلر تو بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کی پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ فنجائی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں فنجائی as as what recycler اب recycler کا مطلب کیا ہوتا ہے recycler اس کو ہم کہتے ہیں recycle recycler اس کو ہم کہتے ہیں یہاں سے گھر میں دیکھ لوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں recycler 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 سے مراد کیا ہے recycler سائیکلر مین سائیکلر سے مراد ہوتا ہے یعنی ایک جگہ سے جانا اس جگہ تک واپس آنا اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں فنجائی سائیکلر ہمارے پاس ایک ہے فنجائی اور دوسرے کا نام ہے یہ اس کو ہم بیکٹیریا کہتے ہیں یہ دونوں کیا ہے یہ ڈیکمپوزر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکمپوزر ہے اب یہ کس کی ڈیکمپوزر ہے یہ ڈیکمپوزر ہے کہاں پہ بائیو سپیر میں اب بائیو سپیر سے مراد ہوتا ہے زمین کا وہ حصہ جہاں پہ زندگی پاس اس کو ہم کہا کہتے ہیں تو ہمارے پاس بیکٹیریا بھی ڈیکمپوزر ہے فنجائی بھی ڈیکمپوزر ہے اب جو فنجائی میں ہے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کون سے وہ ہے سپروفائٹ سپروفائٹ سے اب سپروفائٹ سے کیا مراد ہوتا ہے سپروفائٹ وہ ہوتے جو ڈیڈ آرگینک سے اپنے اپوراک لے لیتے ہیں بنیس بات ایک پیراسائیٹ کے ساتھ یعنی پیراسائیٹ پیراسائیٹ کے بات کر لیتے ہیں تو فنجائی میں آپ کے بک میں نے ایک سیڈ ایک سیڈ کا مراد ہی ہے سپروفائٹ زیادہ ہے بنیس بات پیراسائیٹ یعنی فنجائی میں دونوں ہے دونوں میں کون سے زیادہ ہے سپروفائٹ جہاں وہ زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں سپروفائٹ کیا کرتا ہے سپروفائٹ یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں ارگینک میٹر اور اس سے ریلیس کرتا ہے لوک جو سبسنانسیز ہوتے ہیں اب میں بتاتا ہوں ہمارے پاس ایک ڈیٹ پلانٹ ہے یا ہمارے پاس گیا ہے اینیملز ہے یہ ڈیٹ ہوا ہے مرا ہوا ہے تو یہ فنجائی یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اس کو ڈیکمپوسٹ کرتے ہیں اور میں سے جو چیزیں لاکٹ ہوئے ہیں لاکٹ سے مرا تو اس میں سے نیوٹرن ہوتے ہیں فرزم پر کاربان عشacre وغیرہ وہ اس سے کیا کرتے ہیں کرتے ہیں کہاڑ ایکو سیسٹم ہیں اور وہ ایکو سیسٹم ہیں پھر کیا تھا ہے سرکولیٹ کرتا ہے یہاں سے کہاں میں ایک ایک ایکatorium پل دوں پہ جو بنہا ہے ایک ایک آنیا پل آپ کے بھک میں ہے لیگنن لیگنن جو ہیں نا ایک لیگنن یہ ایک یہ اوٹ کا ایک فارٹ ہے یہ کیا کر رہے تو یہ بھی اس کو کیا کرتے ہیں دیکمپوسٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ کیا کنپوسٹ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے یہ ریسائیکل کرتا ہے نیوٹرنز این نیچر یعنی قدرت میں نیوٹرن کو ریسائیکل کرتا ہے اسے اس کو کیا نام دیا ریسائیکلر کا نام دیا ہے لاس اس کو اس کو ہم سکیونجر کیوں کہتے ہیں فانجائی کو ہم سکیونجر بھی کہتے ہیں اسے سکیونجر کہتے ہیں کہ یہ زمین کو ساپ کر دے بائیو ریمول آرگینک میٹرز اور اس کریکٹر کی وجہ سے اس کا نام کیا رہا تھا اس کو ہم سکیونجرز بھی کہتے ہیں سکیونجرس بھی کہتے ہیں یاد رکھو بیکٹیریا کو بھی سکیونجر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی زمین کو ساپ کرتا ہے اور فنجائی کو بھی سکیونجر کہتے ہیں اب ہم نیکس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں نیکس پوائنٹ کونسا ہے تو ہم فنجائی جو ہے نا ایز فوڈ سپوائلر کے طور پر دیکھ لیتے ہیں جو فنجائی ہمارے پاس یہاں پہ کلام دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس پوائنٹ نمبر فورت فانجائی ہے فانجائی ایز اس فوڈ سپوائلر سپوائلر جس ہم کہتے ہیں سپوائلر سپوائلر سے کیا مراد ہوتا ہے سپوائلر کے مطبف مراد یہ ہے کہ خراب کرنا فانجائی جو ہے نا یہ فوڈ کو خراب کرتا ہے فوڈ کو فانجائی جو ہے نا اب گھر میں ہی آف باتا recommending فانجائی یہ فوڈ کو destroy کرتا ہے کسیز کو destroy کرتا ہے destroy کرتا ہے کون سا چیز food which is that is not preserved preserved کا مطلب ہے محفوظ وہ food جو محفوظ نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں destroy کہتے ہیں اور یہ کون سے food جو ہیں وہ destroy کہا سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں bread ہے bread کے ساتھ ساتھ germs وغیرہ ہے germs کو ہم اردو میں کہتے ہیں مربع یہ کون سا ہوتا ہے the food which produce by boiling fruits and sugar we call germs اس کے ساتھ cooked food ہے cooked food جس کون کہتے ہیں cooked food اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ کے پاس کیا کہتا ہے یہ اس کو spoil کرتا ہے اسے علاوہ فانجائی ایک ایسا سبستان سیکریٹ کرتا ہے جو food میں اور اس food کو کس طرح بناتا ہے unfilatable unfilatable سے مراد ہی ہے unfilatable unfilatable سے مراد کیا ہے ناخوشگوار جس کو انگلش میں کہتے ہیں unpleasant اور اس کے ساتھ carcinogen carcinogenes carcinogenes سے مراد ہوتا ہے those chemical which cause cancer اور اسے علاوہ poisonous کیا ہے poisonous جس کو ہم کہتے ہیں poisonous poisonous سے مراد کیا ہے toxic اور toxic سے مراد ہوتے ہیں زہریلہ ہونا یعنی جس کو ہم زہر وغیرہ کہتے ہیں تو اب اس کے ساتھ ہمارا جو نکسد ہے اس کو کہتے ہیں پیتوجینک فنجائی سیف نمبر ہے پیتوجینک فنجائی فیتو پیتوجینک فنجائی اب پیتوجینک فنجائی سے کیا مراد ہوتے ہیں فیتوجینک فنجائی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ فنجائی ہے جو بیماری آہ کاس کرتا ہے وہ پلانٹ میں بھی کاس کرتا ہے animal بھی کلاس کاس کرتا ہے مختلف اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فنجائی جو ہے نا یہ کون سی بیماری پلاس ہے فیٹل یعنی فیٹل سے مراد ہوتا ہے ڈیٹھ لیونگ آرگینزم میں ہی کیا کرتا ہے بیماری جو ہے نا وہ کاس کرتا ہے اور اس کی جو ہمار اس کی جو پیتوجینک ایفکٹ ہے پیتوجینک ایفکٹ وہ جو ہے نا ڈسکس کیا ہے تو ان میں سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ کیا ہے پلانٹ ڈیزیزز پلانٹ اس کو ہم کہتے ہیں پلانٹ ڈیزیزز پلانٹ ڈیزیزز کون کون سے ہیں نمبر ون آہ یہ فنجائی جو ہے نا یہ پلانٹ میں ڈیزیز کاس کرتا ہے انشین ٹائم ہم پرانے وقت سے جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کیا ہے فنجائی جو ہے وہ پلانٹ میں ڈیزیز کاس ہے خاص کر یہ کیا کرتا ہے یہ اگری کلچر پیسٹ ہے اگری کلچر سیریس اگریکلچر پیسٹ ہے مطبع یہ یہ پسلوں کو تباہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سیریل میں ایک دو بیماری کاس کھاتا ہے جس کانا میں رسٹ اور سمٹ کون سی بیماری ہیں اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا رسٹ اور سمٹ کیا ہے اس رسٹ اور سمٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سیریلز ہوتے ہیں جو گرینز ہوتے ہیں تو ان میں سے ایسا بیماری پہلاتا ہے کہ وہ رسٹ کی طرح ہوتا ہے اس میں کی جو سپٹم ہوتے ہیں وہ رسٹ کی طرح ہوتا ہے تو اس قوم کیا کہتے ہیں رسٹ سمٹ سے مراد ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کون ہوتے اس میں سے بلیک بلیک آہ سپورٹس آ جاتے ہیں اس قوم کیا کہتے ہیں سمٹ اور یہ کون کاس کتا ہے تو فنجائی کے ایک دو سپیشز ہے جس کانا میں پاکسینیا پاکسینیا ہے اور اس کے نام اسٹی لاغو آسٹی لیگو جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ کیا ہوتے ہیں یہ بیماری جو ہے یعنی کاز ہوتے ہیں ایسے علاوہ دنیا کی جو فروٹس ہوتے ہیں ہارویسٹ ہارویسٹ کا مطلب ہے ریف ریف کا مطلب ہے جو پک کا فور ہوتے ہیں تو یہ تقریبا پیپٹی پرسنٹ جو ہے نا فانجائی جو ہے نا ہر سال جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں اس پر ٹیک کرتا اور اس کو تباہ کرتا ہے کیا کرتا ہے یعنی جو فیپٹی پرسن ہے یہ اس کو مکمل طور پر کیا کرتے ہیں تباہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہم فرورٹس کی بیماری دیکھ لاتے ہیں یہ فروٹ میں بھی بیماری پھلاتے ہیں نیمahren اگر میں یہاں پہ بتا دو تو اس کا نام پیچ پی ای 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 چچ پیچ پیچ کا مطلب ہے آلو لیف کرل لیف کرل سے مناد کیا ہوتا ہے یعنی اس کے جو لیف ہوتے ہو اس ترہ خرب ہو جاتے ہیں ان میں سے ہی بیماری پھلاتا ہے پیر جو ہیں ہمارے پاس ہے پیر جس کو ہم کہتے ہیں پیر لیپ سپارٹ ان میں سے سپورٹ ہے موڑا تو دہا یعنی جو ہمارے پاس پیر ہے نشپاتی اس کے اوپر سپاٹ آجاتے اس بیماری قوم کیا کہتے پیر لیپ سپاٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر ترٹ دیکھ لیتے تو وہ ہے ملڈیو ملڈیو کون سا ڈیزیز ہوتا ہے ملڈیو ڈیزیز ایسا ڈیزیز ہوتا ہے جو لیپس اور جو فوٹ فلاور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک وائٹ سا اور آپ کے پاس ریڈ روٹ آف شوگر کین شوگر کین جس کو ہم کہتے گنہ تو وہ کیا ہونا وہ بھی ریڈ ہو جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے ایک ڈیزیز ہے اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں پوٹیٹو پوٹیٹو یعنی بلائٹ پوٹیٹو اگر ہم اس کو کہتے ہیں بلائٹ پوٹیٹو یعنی پوٹیٹو پہ کیا کرنا ہے یعنی پوٹیٹو بھی خراب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ لیٹ اگر ہم دیکھتے ہیں لیٹ بلائٹ بلائٹ آف ٹومیٹو یہ ایک بیماری ہے جو ٹومیٹو میں ہوتا ہے ٹومیٹو ٹومیٹو میں بھی ڈیزیز کا سکتا ہے